بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویورز کیسے ہیں آپ آج جو ریسیپی ہے وہ بہت ہی آسان اور مزے دار ہے جی چکن شوارمے کی ہے آپ گھر پہ بنایے یہ بہت مزے کا بنتا ہے بزا سے کہیں اچھا شوارمہ آپ گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں اس ریسیپی کو فولہ کر کے تو چلے یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تین سو گرام میں نے بونلیس چکن لیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے اس میں ون ٹی سپون سالٹ کا ایڈ کیا ہے مسٹرڈ پاورڈر ڈالا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اسے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا آتا ہے چکن کا کرش چیلی ہے ون ٹی سپون یہ ڈال دیں گے جی ویورز یہ گرم مسالہ ہے پیسا ہوا ون ٹی سپون یہ ڈال لیں گے اس میں ساتھ ہی یہ پیپٹیک پاورڈر ہے ون ٹی سپون یہ بھی ڈال لیں گے چیلی سوس ہے ٹو ٹی سپون کے قریب یہ ڈال دیں گے سویا سوس ون ٹی سپون سرکہ ون ٹی سپون لیسا ندرک کی پیسٹ ہے یہ بھی ون ٹی سپون ڈال لیں گے لیمن جوز ہے ون ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون ہی آئل ڈال کے تو ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے میرینیشن جتنی زیادہ اچھی ہو چکن کا اتنا ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے ویوز یہ فوڈ کلر ہے ییلو یہ آپشنل ہے اسے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے یہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے جی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب میں نے چلے کو پہن رکھ دیا ہے گرم ہو گیا ہے اس میں یہ جو چکن کا بیٹر ہے یہ سارا ڈال دیں گے اور اس کو سلو آنچ پہ ہم پکائیں گے یہ دیکھے چکن ہمارا پک گیا ہے گل بھی گیا ہے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے ایک برتن میں اب شوار میں ریڈی کریں گے کچھ ویجیٹیبلز ہیں ساتھ میں یہ پیٹر برڈ ہے میریٹ کی کیچپ ہے اور ساتھ میں مائنیز اچھا یہ جو پیٹر برڈ ہے اس کو ہم نے پین میں تھوڑا سا پری ہیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں گرم کریں گے دونوں سائیڈوں سے اب ایک پلیٹ میں پیٹر برڈ رکھیں گے سب سے پہلے اس میں ہم مائنیز لگائیں گے بزار کا جو شوارمہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ مائنیز ہوتی ہے لیکن آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں ذرا مناسب مقدار میں لگاؤں گی اب یہ کیچپ ہے اگر آپ زیادہ تکھا کرنا چاہتے ہیں تو چلی ساوس بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو چکن کا مٹیریل ہے وہ آل ریڈی ہمارا کافی سپائسی ہے اب یہ جو ویجٹیبل ہیں جس میں کیرہ ہے پنگو بھی اور ٹماٹر ہے یہ رکھتیں گے بیچ میں اس کے پیسز اچھی طرح اس کو سیٹ کر لیں گے اب چکن کی باری ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ چکن ایٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے اوپر اچھی طرح سارے ہم لگا لیں گے ماشاءاللہ سے ویجٹیبل اور چکن سے بھرا ہوا شوارما ہمارا ریڈی ہوگا اب تھوڑی سی ویجٹیبلز میں کیرہ اور ٹماٹر رکھیں گے ایزے گانش کے طور پر تھوڑی سی کیچپ لگائیں گے اور ہم نے اس کو رول کرنا ہے بٹر پیپر نیچے رکھیں گے اور اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر کے تو رول کر دینا ہے شوارمی کی شیپ میں یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے اس کو فولڈ کر دینا ہے ایسے ہی ہم نے سارے شوارمی ریڈی کر لینا ہے جی تو ویورز یہ دیکھیں مزیدار ہمارا چکن اور ویجٹیبلز سے بھرپور شوارمی ریڈی ہے یہ دیکھیں اس میں بہت کمائنیز ہے مانٹیریل زیادہ ہے تو لازمی اس ریسپے کو ٹرائی کیجئے گے ویورز اپنے گھرولوں کے لیے بنائیں بچوں کے لیے مہمانوں کے لیے بنائیں بچوں کے لنچ باکس میں بھی ابنا کے دے سکتے ہیں تو ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسپے پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ریسپے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ